آج میں آپ کو ایک ایسا زبردست محبت کا علم بتانے لگا ہوں اس علم کو آپ نے خود نہیں کرنا کیونکہ یہ بہت زیادہ خطرناک ہے یہ علم ایک ایسا علم ہے جو سات ویزوں پر مشتمل ہے اور اسے کوئی بھی ایساں یعنی کوئی بھی لڑکا آسانی کے ساتھ ایزیلی اپنے گھر بیٹھ کے کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسے کسی قبرستان پر جانا پڑے گا یعنی لازمی ہے تو چلے آئیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں آپ کو یہ ویڈیو پوری تفصیل سے بتانے سے پہلے آپ سے ایک ہی ریکویسٹ ہے کہ ہمارا یہ چینل سبسکرائب لازمی کریں کیونکہ اتنی مہنے سے ہم بناتے ہیں ویڈیو اور آپ صرف ویڈیو واج کر لیتے ہیں اور اسے لائک بھی نہیں کرتے اور اس چینل کو سبسکرائب بھی نہیں کرتے بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ بھائی آپ کے عمل بہت اچھے ہیں میں آپ کو گرنٹی دیتا ہوں کہ یہ صرف اچھے نہیں ہے یہ کام بھی کرتے ہیں یہ عمل میں نے بہت دیر پہلے کیا تھا لیکن اس کی ویڈیو نہیں بنا سکا تھا کیونکہ ٹائم نہیں تھا میرے پاس اس کا ٹرلر میں نے یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیا ہے لیکن اس کی ویڈیو آج اپلوڈ کر رہا ہوں کافی دن ہو گیا میرے خیال کے مطابق دو سے تین منت ہو گئے ہیں یہاں ایک سے ڈیٹھ منت ہو گیا ہے کہ ابھی تک اس کا ٹرلر اپلوڈ ہے ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوئی لیکن آج اس کی ویڈیو اپلوڈ کر رہے ہیں لگا ہوں یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے اس عمل کو آپ خود مت کریں یہی میری ایڈوائس ہے بقایا اس ویڈیو کو میں سٹارٹ کرتا ہوں اس ویڈیو کے اندر آپ کو پوری تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ آپ کو کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے یہ ایک سات تویزوں والا علم ہے جس کے اندر آپ نے سات تویز لکھنے ہیں یا اس کی تویزوں کی فوٹوکاپی کروا لنی ہے اس تویز کی ایک تصویر میں نیچے اسکرپشن میں لازمی دے دوں گا آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں آپ نے اس تویزوں کی فوٹوکاپی کروا کر اس تویزوں کے بیک سائیڈ پر لڑکا اور مگر لڑکی یا اپنا نام یا جس سے آپ محبت کرتے ہیں اس کا نام دیکھیں نجائز محبت ہے کوئی بھی ہو سکتی ہے محبت آپ بس ان کا نام لکھیں ان کی والدہ کا نام لکھیں اور موچی کے بعد آپ نے چلے جانا ہے موچی کو جا کے کہنا ہے کہ بھائی ہے سات تویزوں کو چمڑے میں پیک کر دے یا ان کا تویز بنا دیں تو وہ آپ کو سات تویزوں کا تویز بنا دے گا جس کے ذریعے آپ کے پاس سات تویز آ جائیں گے پھر آپ نے کیا کرنا ہے آپ نے کسی قصائی کے پاس جانا ہے وہاں سے آپ نے ایک سے ڈیڑھ کلو بکرے کا گوشت لینا ہے زیادہ گوشت نہیں لینا صرف ایک سے ڈیڑھ کلو بکرے کا گوشت آپ نے لینا ہے آپ نے وہ ڈیڑھ کلو گوشت بکرے کا لے کر سیدھا رات کے ٹائم عشاء کی نماز کے بعد آپ نے قبرستان آپ نے چلے جانا ہے علم بہت ہی آسان ہے علم کو پوری تفصیل کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا اگر کہیں پر آپ کو کوئی چیز بتانے میں کمی رہ گئی تو آپ مجھے کمنٹ میں وہ بھی پوچھ سکتے ہیں آپ نے قبرستان جا کر سمپل کام کرنا ہے ہر تویز کے ساتھ ایک ایک دو دو بوٹی آپ نے لٹکا دینی ہے یعنی باندھ لینی ہے تویز کے اندر جو کالا داگا یعنی اس تویز کے اندر جو کالا داگا پڑا ہوگا اس کے اندر آپ نے بوٹیوں کو پرو لینا ہے یعنی اس انداز سے پرونا ہے کہ ایک بوٹی تویز سے پہلے اور ایک بوٹی تویز کے بعد بقایا آپ نے ان تویزوں کو اس قبرستان کے الگ الگ درختوں کو ساتھ آپ نے باندھ دینا ہے یعنی ساتھ کے ساتھ تویزوں کو آپ نے الگ الگ قبرستانوں میں نہیں الگ الگ قبرستان میں نہیں ایک ہی قبرستان میں الگ الگ جو درکتان کے ساتھ آپ نے باندھ دینا ہے پھر وہیں پر آپ نے تھوڑی دیر بیٹھ کر پڑھائی کرنی آئے جو منطر آپ کو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے اسی منطر کو آپ نے پڑھنا ہے تھوڑی دیر کا مطلب یہ نہیں کہ دو تین مرتبہ پڑھ کر آپ وہاں سے واپس آ جائیں کم سو کام تین سو سے لے کر چار سو مرتبہ یہ منطر آپ نے پڑھنا ہے پڑھ کر جب آپ وہاں سے واپس آ جائیں گے تو اس کے تقریباً چار سے پانچ دنوں کے اندر اندر آپ کیا عمل کا ریزلٹ آپ کے سامنے ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک کریں گی شو جائیںrique جائیں گے جائیں گزر Jeremy چار کی ریز ud的 یقی شیو funcion جائیں گی جائیں گے موسیقی 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 موسیقی